السلام علیکم آج ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے فیس بک ان فورٹی فائیڈ بیز اس کا نام میں نے کیوں رکھا یہ تو آپ کو آگے جل کے پتہ لگنا ہے اور اس کے لحوہ ایک آپ کو بہت ہی مزے کی خوشکبری سناتوں مزے کی خوشکبری وہ یہ ہے کہ ان پنٹالیس جو ویڈیو ہوں گی میری جو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں لیکن یہ پنٹالیس دن میں آپ نے کور کار لینی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھیں گے پنٹالیس دن میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے مصلاف ڈیلی کی ایک یا دو ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ نے کور کار لینی ہے یہ زیادہ ویڈیو نہیں ہوگی لیکن شارٹ ویڈیو ہونے کی وجہ سے ویڈیو کی تعداد تھوڑی سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ میرے خیال میں پنٹالیس تک نہیں پہنچیں گی پھر بھی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کور کاری ہے جیسے رائیڈ ملیجر ہو گیا بزنس ملیجر ہو گیا پیج کرییشن ہو گی پیج کی لوکیشن ہو گی کور ساری ایسی چیزیں وہ الگ الگ ویڈیو میں یہ ڈالوں گا تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو پوری آپ کو تیس منٹ کی ویڈیو نہ دیکھنے پھرے پانچ سات منٹ کی ویڈیو میں آپ کو وہ چیز مل جائے جو آپ ٹوڑ رہے ہوں تو اس لیے ان کو میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں لے کے چلوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو نئی چیز کسی نے نہیں دی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز لے کے آؤں ایسی لے کے آؤں جو پہلے نہ ہو مرکیٹ میں تو یہ والا میتھرڈ مرکیٹ میں نہیں ہوگا اگر ہوا بھی تو ٹوٹا فوٹا ہوگا ٹیپوں میں ہوگا کوئی تھوڑا سا ایک چکڑا کسی کی پاس ہوگا ایک چکڑا کسی کی پاس ہوگا اس کو جوڑ کے ایک پراپر طریقے سے مینج کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور میرا خیال ہے کہ اس میتھرڈ کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو فیس بک کو نہ سمجھ سکے یا اس میں کمیابی نہ سکے کمیابی کا جہاں تعلق ہے جیسے دیکھیں ایک بندہ ویب ڈیویلپر ہے گرافک ڈیزائنر ہے تو وہ مینے دو مینے تین مینے چھ مینے میں سیکھ جائے گا اسی طرح فیس بک کو سیکھنے والا بھی دو چار چھ مینے میں سیکھ جاتا ہے اب جو ویب ڈیویلپر ہے وہ کمیاب کب ہوگا جب اسے کلائنٹ دیگا اگر اسے کلائنٹ نہیں ملتے دو سال تک اسے کلائنٹ نہیں ملتا تو وہ کچھ بھی نہیں عارض کر سکتا اسی طرح جو بندہ فیس بک سیکھ لیتا ہے اگر دو سال تک اسے ویوز نہیں آتے تو وہ ناکام رہتا ہے دو سال کے بعد اسے ویوز آنے لگے تو وہ کمیاب ہوگی اس لیے یہ ساری چیزیں سہم ہی ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیویلپر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کو پیسے آ جاتے ہیں یا فیس بک پہ آگے ایک ویڈیو ڈالی وائرل ہوگی پیسے آنے لگے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ تقریباً سہم ہی ہوتا ہے آپ کو میں سکھاؤں گا سکھانا میرا کام ہے اس پہ عمل کرنا اس سے کمیابی حاصل کرنا یہ آپ پہ کام ہے سٹرگل کریں گے محنت کریں گے تو آپ کو کمیابی ضرور ملے گی اور اس کے علاوہ کچھ حوال ہوتے ہیں جو بار بار لوگ کرتے ہیں خاص کرنیوں بھی جو جن کو نہیں سمجھاتی کہ یہ کیا سینگ ہے جیسے پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاکستان میں منیٹائزیشن نہیں ہے تو وہاں پہ کافی سر پیج منیٹائز بھی ہیں آئی ڈی بھی منیٹائز ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار پاکستان میں منیٹائزیشن نہیں ہے تو یہ لوگوں کیسے منیٹائز ہوئے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آئی ڈی کافی ساری ایسی ہیں جو منیٹائز ہو جاتی ہیں پاکستان میں لیکن ان کے آگے بینک کیوں ہوتا ہے وہ کسی لیجیبل کنٹری میں لگتا ہے مطلب آپ منیٹائزیشن سمجھ لیں آئی ڈی کی اور پیج وہ منیٹائز نہیں ہوتے صرف وہ والے پیج منیٹائز ہوتے ہیں جن پہ رائٹ منیجر ہوتا ہے اگر آپ اوریجنل گریہٹر ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں پیج پاکستان سے چلا رہے ہیں تو رائٹ منیجر کیلئے اپلائی کریں وہ آپ کو رائٹ منیجر مل چاہتا ہے تو آپ منیٹائز کر سکتے ہیں اگر نہیں ملتا تو آپ کو لیجیبل کنٹری میں جانا ہو اس کے علاوہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے وی پی این یوز کرنا ہے وی پی ایس یوز کرنا ہے آر ڈی پی یوز کرنا ہے کیا یوز کرنا ہے کس طرح کرنا ہے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ایزیلی ملتی ہے آپ کے پاکٹ میں کسنی گنجائش ہے اگر آپ آر ڈی پی لے سکتے ہیں تو آر ڈی پی لے لیں اگر آپ کے پاس امانٹ ہوڑی ہے جو برکیٹ میں آپ کو وی پی این سستہ مل رہا ہے تو وی پی این لے لیں اگر آپ کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے تو فری والا وی پی ایکسٹینشن انسٹال کریں اس کے ساتھ آئی ڈی کریئٹ کریں اور کام شروع کر دیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں ٹیم کے بعد وہ یو ایسے کی لوکیشن لے لے گا پیج کی لوکیشن نہیں ہوتی پیج کی لوکیشن بیس کرتی ہے آئی ڈی پر جہاں کی آئی ڈی ہوگی پیج کی لوکیشن وہاں کی ہو جانی ہے اس لیے پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں کرتے کرتے آپ وہ پیج اٹھا کے یو ایسے والی آئی ڈی پر ڈال دیں گے تو وہ یو ایسے کی ہو جائے گی وہ پاکستان کی رہے گی تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں شروع سے کام کر رہے ہیں تو وہاں کی آئی ڈی ایس اگر آپ تارگر کر رہے ہیں پاکستان کی تو وہ پیج بشاک اٹھا کے آپ یو ایسے لے جائے وہاں کی آئی ڈی ایس وہ ازاری بات ہے انگلیس میں ویڈیو دیکھیں کہ وہ اپنے میار کا کنٹینٹ دیکھیں کہ اگر وہ میار آپ نہیں دے رہے ہیں تو پاکستان والے تو دیکھتے رہیں گے بشاک یو ایسے میں پڑھا ہوگا لیکن یو ایسے والے سے نہیں دیکھیں گے اس لیے اگر آپ پیج شروع سے یو ایسے میں گروہ کرتے ہیں تو وہ اچھے دیکھے سے چلے گا اور وہاں کی آئی ڈی ایس آپ کو ملی گی یو ایسے کو ہم تارگر کیوں کرتے ہیں اس کی دو تین وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو اچھی ارنگ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بونس تھے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو یو ایسے میں تھیں لیکن دوسرے کارٹریز میں نہیں تھیں اس وجہ سے ہم یو ایسے میں کام کرتے ہیں تو یہ تھی چند باتیں انشاءاللہ بہت جلد پارٹ ون آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں آر ڈی پیز برا تیار کر لیں وی پی این برا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ تیاری پوری پکڑ لیں بہت جلد اس کی پہلی ویڈیو آنی ہے اس میں میں آپ کو آئی ڈی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا آئی ڈی کے پر چون کونسی بھی اکٹیویٹی کرنی ہے کیا کیا کرنا یہ سارا کچھ اگلے ویڈیو میں جزد دیں اللہ حافظ